بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور زندگی کے بہاروں کو برپور طریقے سے انجائے کر رہے ہوں گے آج جو میں ٹاپک لائے ہوں وہ ہے ریجسٹیشن ایک انیس سو آٹ اور اس کے اندر آج جو ہم جو چیز ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کاپینگ آف ڈاکومنٹس بائی مینز آف فوٹوگراپی یعنی کہ ایسی دستویزاز اور ایسے ڈاکومنٹ کی ریجسٹیشن کا طریقہ کار اور پراسس جو فوٹوگراپی کے ذریعے حاصل ہوتی ہیں اور ان فوٹوگراپس کو ان کے نیگٹیپس کو سب ریجسٹار یا ریجسٹار کے پاس ان کو ریجسٹر کروانے کا کیا طریقہ ہے اس کے بارے میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں وہ کیسی ہوتی ہیں ان کے بارے میں اس ٹاپک کے اندر ڈسکس کیا گیا ہے اور اس کی جو ریلیونٹ سیکشنز ہیں وہ سیونٹی اے سے لے کر سیونٹی ایف تک ہیں تو دوستو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں کہ یہ میرے جو چینل ہے پیٹ پا جیسٹس کانلی آپ اس کو سبسکرائب کر دیں اس سے میری انکاریجمنٹ ہوتی ہے اور ساتھ میں جب بیل آئیکان ابرے تو آپ اس کو بھی پریس کر دیں اس سے میری ہر نئی آنے وال ویڈیو آپ کو ان ٹائم ملتی رہے گی تو دوستو آتے ہیں آپ ٹاپک کے اوپر اس کی جو سیکشن سیونٹی اے ہے اور سیکشن سیونٹی ڈی ان دونوں کو اگر آپ ملا کے پڑھیں گے تو آپ کو یہ سیکشن سیونٹی اے اور سیکشن سیونٹی ڈی کی سمجھ جائے گی اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اپلیکیشن آپ دس پارٹ یعنی کہ یہ جو ریسٹیشن ایکٹ ہے انہی سو آٹھ اس کے اندر انہوں نے تین چار پانچ مطلب کے پانچ چھ سیکشنوں کو ملا کر ایک ایکٹ کے اندر ایک اور چھوٹا سا ایکٹ انہوں نے بنایا ہے اور انہوں نے اس کو نام دیا ہے کپی اینگ اپ ڈاکومنٹ بائی مینز اپ فوٹوگرافی تو اس ایکٹ کے اندر انہوں نے یہ جو ایکٹ بنایا ہے چھوٹا سا اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک سپیسیفک ایریا ہے اور سپیسیفک ڈاکومنٹس ہیں جن کو ریجسٹر کروانے کے لیے اس کا یہ ریجسٹر ایکٹ کا یہ جو خاص پورشن ہے یہ سیونٹی اے سے لے کر سیونٹی تک یہ اگر وہ اس نویت کے ڈاکومنٹ آتے ہیں جو اب میں بیان کرنے والا ہوں یعنی کہ ڈاکومنٹس میڈ بائی مینز اپ فوٹوگرافی ان کی جو وہ ہیں نکولات وہ اصل نہیں ہوتے وہ فوٹوگراف ایک قسم کے نکل ہی ہوتی ہیں ان کو اگر آپ نے ریجسٹر کروانا ہے تو اس کے لیے جو سپیسیفک جو پورشن ہے وہ انہوں نے یہ بنایا ہے کہ جب اس نویت کا کاغذ آئے گا تو ہم اس کو اس طریقے کے مطابق ریجسٹر کریں گے تو اس کے لیے انہوں نے سیونٹی اور سیونٹی ڈی میں ان کو ملا کے پڑھیں گے تو سمجھ آئے گی اس میں یہ ہے کہ ایکٹ حاضر کا یہ باپ صرف اور صرف اس صورت کے اندر اور صرف اس علاقے کے لیے قابل عمل ہوگا انفورسیبل ہوگا جس کا تذکرہ سیونٹی ڈی کے اندر ہے یا صوبائی گورنمنٹ جو ہے اپنے یا پروینشل گورنمنٹ یا ریاست ریاستی حکومت اپنے کسی نوٹفیکیشن کے ذریعے جس کو اس نے اپنے آفیشل گزٹ کے اندر شائع کیا ہوگا حکم صادر کرے گی کہ فلان فلان ایریا کے اندر فلان فلان ڈسٹر کے اندر جو علاقے آتی ہیں ان علاقوں کے اندر یہ ڈاکومنٹ کی نکولات جو ہیں ان کو ریجسٹیشن کے لیے قبول کیا جا سکتا ہے جن کو بزریا فوٹوگرافی بنایا گیا ہو یا copies of document admitted to registration under this act shall be made by فوٹوگرافی اور دوسری بات اس نے اس کے اندر نے انجھے کی ہے کہ اس طرح کا نوٹفیکیشن جب شائع ہو جا ہوگا یا پوینشل گورنمنٹ کرے گی اپنے آفیشل نوٹفیکیشن کے اندر شائع کرنے کے بعد تو ان کے لیے ضروری ہے کہ جتنے بھی وہ پوڑے ڈسٹر کے اندر یا وہ علاقہ جہاں جہاں کے لیے اس ایکٹ کو انہوں نے یا اس portion of this ایکٹ انہوں نے لگو کیا ہے یا اس کو نافذ کیا ہے اس ایریا کی اوپر تو وہاں کے جو وہ ریجسٹار اور سب ریجسٹار کا جو آفیش ہوگا وہاں جو نمائی جگہ ہوگی اس جگہ پہ اس حکم کو لوکل لینگویج میں ٹرانسلیٹ کر کے وہاں پہ اس کو چسپاں کیا جائے گا افیکس کیا جائے گا تو اب اب میں تھوڑی سی اس کے مزید بزاعت کر دیتا ہوں کہ یہ کون کون سے ڈاکومنٹس ہوتی ہیں اب مثال کے طور پر آپ نے ایک ڈیزائن بنایا کسی کوئی ایسا ڈیزائن بنایا یعنی کہ کوئی بھی جو آپ کام کرتے ہیں اور آپ نے اس کے اندر وہ لوئے کا کوئی استعمال کیا کوئی پائپ استعمال کیے آپ نے اس کے ساتھ کو مشین بنا دی اب مشین کو تو آپ وہ ریجسٹر کروا نہیں سکتے اب آپ نے اس مشین کے تصویر بنائی اور تصویر بنا کے آپ نے اس کو جا کے ساب ریجسٹار کے پاس لے گئے کہ جن آپ اس کو ریجسٹر کر دیں یہ ہمارا ڈیزائن ہے یہ چیز ہم نے بنائی ہے یا اس کے علاوہ آپ کوئی کوئی نقشہ بناتے ہیں یا اس کے علاوہ آپ کوئی وہ آپ کی کوئی پینٹنگ ہے یا اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز ہے جس کو ڈاکومنٹ کی شکل نہیں دی جا سکتی اس کی پھر تصویر بنا کر پھر وہ ریجسٹریشن آفیس میں وہ اس کو ریجسٹر کروایا جاتا ہے اب یہ جو چیزیں ہیں ایک تو نوٹفیکشن حکومت جاری کرے گی کہ اس اس ایریا کے اندر یہ جو ڈاکومنٹس ہیں کپیز آف ڈاکومنٹس ایٹمیٹی ٹو ریجسٹریشن جن کو ریجسٹریشن کے لیے قبول کیا جائے گا یعنی جن کی تصویروں کو یا جن کی فوٹوگرافی کو قبول کیا جائے گا وہ یہ علاقی ہوں گے یعنی کہ ایک علاقے کا نام لے لیا دوسری کا لے لیا اسلامباد کا لے لیا ملسان کا لے لیا یا کسی اور شہر کا نام انہوں نے اس کے اندر منشن کر دیا کہ اس اس علاقے کے اندر یہ آپ ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں زیادہ تر انڈسٹریل گیریز ہی ہوتے ہیں تو ایک تو یہ نوٹفکیشن ہوگا اور ساتھ میں وہ دوسرا نوٹفکیشن اسی کے ساتھ شاہ کرتے ہیں اور اس کے اندر پھر وہ منشن کر دیتے ہیں کہ ہاں آپ نے کسی سٹرکچر کی فوٹوگرافی آپ ریجسٹری کروا سکتے ہیں کسی ڈیزائن کی فوٹوگرافی آپ ریجسٹری کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ جو آپ کا وہ جو مادل ہوتا ہے یا جو بھی چیز آپ بناتے ہیں نیولی انویٹ کرتے ہیں وہ اس کے اندر وہ نوٹفیکشن کے اندر بتا دیتے ہیں جی ان طرح کے جو وہ چیزیں لوگ بنائیں گے تو ان کی تصویروں کو پھر ہم اپنے پاس ریجسٹر کر لیں گے اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن سیونٹی بی سیکشن سیونٹی بی کے اندر انہوں نے دیفنیشن دی ہے ابھی دیفنیشن کے ہے اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ چپٹر حاضر جو ہے یہ سیونٹی اے سے لے کر سیونٹی ای تک اس کے اندر جب بھی لفظ آئے گا فوٹو ریجسٹر تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ فوٹو ریجسٹر وہ شخص ہوتا ہے جس کو صبائی حکومت اپنے کسی آفیشل حکم کے ذریعے جس کو آفیشل گزر کے اندر شائع کرنے کے بعد جب وہ کسی نئے بندے کو بطور فوٹو ریجسٹر اگر تہینات کرتی ہے تو ویل این گوڈ اگر کوئی نئے بندہ تہینات نہیں کرتی تو کسی سب ریجسٹر کو پاور ڈیلیگیٹ کر دیتی ہے یا کسی ریجسٹر کو پاور ڈیلیگیٹ کر دیتی ہے یا کسی انسپیکٹر جنرل ریجسٹر کو ریجسٹریشن کو وہ فوٹو گراف تہینات کر سکتی ہے یا پھر انسپیکٹر جنرل جو ہے وہ کسی بھی علاقے کے اندر کوئی فوٹو ریجسٹر اگر تہینات کرنا چاہیے اس کے پاس پھر اختیار ہوتا ہے اور یہ 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 فوٹو ریجسٹار اور یہ یہ جو ہوتا ہے اپنا سب ریجسٹار یہ ایک ہی نویت کے لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس انڈر وہ جو ریجسٹیشن ایک انیس سو آٹھ کے تحت ہی یہ لوگ بھی کام کرتے ہیں اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن سیونٹی سی اس کے اندر ہے کہ اپوائنٹمنٹ آف فوٹو ریجسٹار کہ فوٹو ریجسٹار کی تائیناتی کیسے عمل میں لائے گی کہ پوائنٹشل گورنمنٹ یا ریاستی حکومت کسی ریجسٹار کو یا کسی سربج ریجسٹار کو یا کسی دیگر بندے کو بطور فوٹو ریجسٹار اگر تائینات کرنا چاہے تو کر سکتی ہے تا وقت کے اس کے لئے ایک سپیسیفک ٹائم مقرر کر دیتے ہیں کہ بھائی آپ دو سال کے لیے ہو تین سال کے لیے ہو اگر نیا بندہ ہو تو اس کو کہہ دیتے ہیں کہ تون تین سال کے لیے کام کرو گے اگر کسی وہ اگزیسٹنگ آفیسر جو ادھر ہوتا ہے جو آلیڈی تہینات ہوتا ہے جو ادھر اپوائنٹ ہے سب ریجسٹار ہے چائے ریجسٹار ہے یا جو بھی ہے اگر اس کو پاور ڈیلیکیٹ کرتے ہیں تو اس سے کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے اس پورشن کے تحت بھی اپنے فرائز منصفی جو ہیں آپ نے ان کو ادا کرنا ہے اور سبائی حکومت جو ہے اپنے کسی حکم کے ذریعے قائد زوابت پر سختی سے عمل درامت کروا سکتی ہے یا کسی آئی جی ریجسٹیشن یہ ہوتا ہے اس کو فوٹو ریجسٹار تہینات کرنے کا حکم صادق کر سکتے ہیں کہ بھائی ان کے لیے آپ قائد زوابت بھی بناو ان کو تہینات بھی کرو ان کی پیمنٹ بھی تہہ کرو اور ان کا ایریا بھی ڈیٹرمن کرو کہ کس کس ایریا کے اندر ہمیں فوٹو ریجسٹار کی ضرورت ہے تو ہم اس کو اس علاقے کے اندر تہینات کرتی ہیں ایریا نوٹیفائیڈ انڈر سیکشن سیونٹی ڈی اب سیکشن سیونٹی ڈی کی تہہ جب سبائی گورنمنٹ جو ہے وہ کسی سپیسیفک ایریا کے لیے جو انڈسٹریل زون بھی ہو سکتا ہے یا کوئی دیگر زون یہاں لوگوں اس طرح کے لوگ رہتی ہیں یا انونشن زیادہ کرتی ہیں یا سٹرکچر بناتی ہیں تو اس کا اپنی افیشل گزٹ کے اندر نوٹس شائع کرے گی اور اور اس کے اندر یہ وہ کہے گی کہ اس علاقے کے اندر جو لوگ ہیں وہ اپنے ڈاکومنٹس جو ہیں ان کو ریجسٹر کروا سکتے ہیں جو انہوں نے بذریہ فوٹوگراپی مطلب یہ ہے کہ آپ کسی سٹرکچر کا یا آپ نے کوئی ڈیزائن بنایا یا آپ نے کوئی مشین بنائی اس کی تصویر بنائی تصویر بنانے کے بعد آپ اس کو ریجسٹر کروانا چاہتے ہیں تاکہ ہماری کوئی چوری نہ کر لے کوئی کپی نہ کر رہے تو آپ اس کو ریجسٹر کروا دیتی ہیں سب ریجسٹر کے پاس تو اس کی تصویر جو ہوتی ہے اس نے آپ نے اس کو اس کے پاس وہ دے دیا اور اس کے نیگٹیب بھی وہ جو ہیں اس کو اپنے پاس رکھنے کے پابان ہوتی ہیں اس کو ریجسٹر کرنے کے پابان ہوتی ہیں تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جب اس طرح کا کوئی ڈاکومنٹ آئے گا یعنی کہ فوٹوگراپس آئیں گے ریجسٹیشنز کے لیے تو یہ جو ایکٹ ہے انیس سو اٹ اس کی یہ جو اب وہ فوٹوگراپ ہیں جو وہ اس پورشن کے تحت ہوں گے تو پھر اس کی اس ایٹ کی تحت ہوگی پھر ان کو ریجسٹر کیا جائے گا اچھا پہلی بات انہوں نے یہ کی ہے کہ ہر ڈاکومنٹ جو فوٹوکاپی کی صورت میں جب ریجسٹیشن کے لیے پیش ہوگا یعنی سیکشن تھارٹی فائیو یا سیکشن فارٹی ون کے تحت تو اس کے لیے ضروری ہے اسنشل یہ ہے کہ اس کے ہر ایک ڈاکومنٹ کو یعنی جتنے بھی اس کی ساتھ تصویریں آپ نے لگائے ہیں یا فوٹوگراپس لگائے ہیں چاہے وہ کسی بھی سائز کے ہیں چھوٹے سائز کے ہیں بڑے سائز کے ہیں تو آپ نے جب ریجسٹی مورر کے پاس یا ریجسٹرنگ اتھارٹی کے پاس جب ان کے سامنے پیش کریں گے تو آپ نے اس ہر فوٹوگراپ کی سیدھی سائٹ پر اور اس کی پوشٹ پر دونوں طرف آپ نے اپنا دستخط کرنا ہے اور آپ نے ڈیٹا پریزنٹنگ پیش لکھنی ہے نشانے انگوٹھا لگانا ہے اپنا شناتی کارنامن منشن کرنا ہے اور جو اور اس کے دوسرا ریجسٹری افسر جو ہوگا اس کے ہر صفحے پر کسی شناتی مور اور ڈاکومنٹ کے اوپر وہ جو سیریل نمبر ہوگا جو اس کی بک کے اندر لکھا ہوتا ہے جو اس کو دینا ہوتا ہے وہ اس کے اوپر تحریف کرے گا درج کرے گا دوسری بات یہ ہے کہ اس کے بعد اگر خود سب ریجسٹار ہے تو یا اگر وہ ریجسٹری مور رہے تو سب ریجسٹار کو یا سب ریجسٹار ہے ریجسٹار کو یا جیسی بھی صورتحال ہے اگر وہ ریجسٹری فوٹو ریجسٹار نہیں ہے تو سب ریجسٹار ہے تو پھر وہ فوٹو ریجسٹار کو بیجے گا اگر وہ ریجسٹار ہے تو بھی وہ فوٹو ریجسٹار کو بیجے گا اگر فوٹو ریجسٹار ہے تو وہ از خود کیا کام کرے گا کہ وہ جتنے بھی وہ اس کے ڈاکومنٹ ہیں جتنے بھی تصویریں ہیں ان تصویروں کے ہر صفحے پر اس کے ایک سائٹ پر دستخط کرے گا اور اس کی پشٹ پر بھی دستخط کرے گا اور اس کی اوپر انڈورزمنٹ لکھے گا یعنی جس کو آپ عبارت زوری یا انڈورزمنٹ کہیں گے وہ لکھے گا اور اس کے ساتھ وہ سیٹفیکیٹ آف ریجسٹریشن لکھے گا اور جسٹریشن اپنے سیٹفیکیٹ کے اندر وہ لکھے گا کہ اس کے اندر اتنے فوٹوگرافز ہیں اس کے اندر اس نویت کے فوٹوگرافز ہیں ان کی اتنی یہ تعداد ہے اگر وہ سٹپل کی ہوئے ہیں اگر وہ نتنی کی ہوئے ہیں سوید آگے کے ساتھ بننے ہوئے ہیں تو پہلے ان کو کھولے گا کھولے کے اندر بعد ان سب کا شوئر دستخط کرے گا ان کے اوپر دستخط کرنے کے بعد پھر وہ دوبارہ ان کو بائند کر دے گا اگر وہ آلبم کے اندر ہیں تو ان کو کھول کے دستات کرے گا پھر دوبارہ جوڑ دے گا اور اس کے بعد ان کو سیل کر دیا جائے گا سیل کرنے کا وقت ریجسٹری مورا جو ہے وہ کاغذات کو دوبارہ ان کے اوپر اپنا انیشل کر کے ان کو اپنے پاس محفوظ کر رہے گا شرچ یہ ہے کہ اگر کوئی مسئلہ نہ ہو تو ڈاکومنٹ کو کھولا جا سکتا ہے اگر کوئی مسئلہ نہ ہو اگر پریزنٹ کرنے والا جو پرسن ہے جو ان کو فوٹوگرافز کو اگر وہ ریجسٹریشن کے لئے پیش کرتا ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کے کھولنے میں کوئی دکت نہیں ہے نہیں تو ایسے ہوتا ہے کہ اکثر لوگ جو ہوتے ہیں وہ جب کوئی مشین بناتے ہیں اور اس کی تصویریں بناتے ہیں تو اس کے چاروں طرف سے مختلف انگلز پر چھوٹی چھوٹی تصویریں ہوتی ہیں پچاس ساٹھ ستر تو پھر وہ ترتیب وائز لگاتی ہیں اگر اس کے اندر کوئی اندیشہ نہ ہو کہ یہ گڑ بڑ ہو جائے گی یا ڈیزائن چینج ہو جائے گا تو پھر وہ اسی طرح لینے دیتی ہیں اگر وہ کوئی اس میں عرج نہ ہو تو اس کو کھول بھی سکتا ہے جی ریجسٹری مورا دستخاب کرنے سے پہلے دوسری چیار یہ ہے اگر ڈاکومنٹ پیش کرنے والے ان کی فوٹو کاپی کرنا چاہیں مزید اگر یعنی کہ وہ جو ریجسٹریشن انہیں نے کروا لی سارا پراسس کمپلیٹ ہو گیا یا ان کو محفوظ کرنے سے پہلے اگر وہ جو پیش کرتے ہیں ڈاکومنٹ اگر وہ ان کے کاپی لینا چاہتے ہیں تو پھر وہ لے سکتے ہیں ان کے پاس اختیار ہے تیسری بات یہ ہے کہ اس کے بعد ان دستاویزات کی جو نقل ہوگی یا جتنے بھی فوٹو گرافز ہوں گی ان سب کو سب ریجسٹر اپنے پاس محفوظ کرے گا محفوظ کرنے سے پہلے ان کو اپنے پاس درج کرے گا اپنے ریجسٹر بوک نمبر ایک کے اندر یا جو بھی ان کے پاس ڈاکومنٹ ہے بوک نمبر تری ہے یا جو بھی اس کے لیے ریلیمنٹ بوک ہے اس کے اندر ان کو درج کرے گا درج کرنے کے بعد ان کے اوپر وہ سیل کرے گا سیل کرنے کے بعد جو فوٹو گرافز ہیں وہ اور ان کے جو نیگٹیوز ہیں وہ ان کے اوپر بھی دستقات کر کے ٹوکن سٹیمپ لگا کے ان کو اپنے پاس محفوظ کر لے گا تو دوستو تو آج کے ٹاپک کے اندر صرف ایک دو باتیں ہیں جو قابلی ذکر ہیں وہ یہ ہیں کہ جب آپ نے فوٹو گرافز کو ریجسٹر کروانا ہو تو اس کے لیے سپیشل ایکٹ جو ہے یہ سیمٹی اے سے لے کر سیمٹی ای تک ہے اور اس کے اندر انہوں نے مختلف چیزیں بتائی ہوئی ہیں کہ آپ نے ان کو کیسے وہ ریجسٹر کروانا ہے اور اس کے اندر وہ سپیسیفک ایریہ ہے جس کے لیے یہ اجازت دیتے ہیں پوری ووز اور اس کے اندر وہ نوٹفیکیشن کے ذریعے بتاتے ہیں اور نوٹفیکیشن کے ذریعے چیزیں بھی بتا دے دیں کہ کن کن چیزوں کیا فوٹو گرافز اگر وہ نوٹفیکیشن نہ ہو تو پھر جو بھی آپ فوٹو گرافز ان کے پاس ریجسٹر کروائیں گے تو وہ ان کے نیگیٹیو بھی ریجسٹر ہو جائیں گے ان کے اصل فوٹو گرافز ہیں وہ ریجسٹر کر کے ان کو سیل کر کے اپنے پاس وہ محفوظ کر لیتے ہیں یعنی کہ جب آپ کوئی ڈیزائن بناتے ہیں کوئی مشین بناتے ہیں کوئی سٹرکچر بناتے ہیں کوئی پینٹنگ بناتے ہیں اس کی آپ ایک تصویر بنائیں تصویر بنانے کے بعد آپ ریجسٹریشن ایتھارٹی کے پاس جلیں جائیں اس کو ریجسٹر کروا لیں وہ آپ کی پینٹنگ جو ہے وہ ہو جاتی ہے تو اس طرح کے معاملات جب آتی ہیں تو ان کو ریجسٹر کیا جا سکتا ہے تو دوستو میں سمجھتے ہیں میرا آج کا ٹاپک آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا اگر آپ کو کلیر ہو گیا ہے تو آپ دوستوں کے تصویر کریں اگر آپ کو کوئیسٹن ایک کوئی رہی ہے آپ مجھے کومنٹس بھی کر سکتے ہیں اور مجھے نئی ویڈیو کے آنے تک میں آپ لوگ اس اجازت چاہوں گا مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ شکر اللہ